بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کب خدا کو پھکارا خدا میری زندگی میں کہاں ہے یا میں نے رات کو کبھی اندھیرے میں جہاں نماز مسلح بچھایا اور خدا سے چند گفتگو کی میں نے یہ کہاں ہے میری زندگی میں جانب ہوتا ہوں خدا کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ جِنَّا وَلْإِنسَا إِلَّا لَيْعَابَدُونَ مگر میں نے جنہیں اس کو خلقی نہیں کیا مگر کس لیے سوائے عبادت کے میں کہاں ہوں میرا وجود میں خود خدا کے مقابلے میں کہاں ہوں ہم نہیں پڑھے کم از کم ہم خوش تو پڑھ لیں ایک لائن پڑھ لیں آپ دعا کمیل کے اندر واقعی جملے کو میں بہت عرصے کے بعد ایک جملے کو محسوس کر پایا وہ جملہ جس میں مولا کائنات کہتے ہیں بھروتگار مجھے جہانوں میں ڈال دے گا مجھے اس کا مسئلہ نہیں ہے مجھے مسئلہ یہ کہ میں تجھ سے دوری برداش نہیں کر سکتا اب یہ جو تجھ سے دوری ہے میں کیسے برداش کروں لیکن میں خدا سے کتنا دور ہوں خدا کہاں ہے میری زندگی کیا میں خوف سے خدا کو اور امید سے بھکارتا ہوں خدا یہ چاہ رہا ہے کیا میں خدا کے مقابلے میں ڈرہ خاشے ہوں عبادت میں اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو تم کبھی بھی گناہ نہیں کرو گے کبھی بھی گناہ نہیں کریں گا آپ کو پتا ہے سڑکوں میں کیمرے لگے ہوئے ہو یہاں تو مجھے نہیں لگتا کہ لگے ہوئے ہو لگے ہوئے ہو دینے پڑھیں گے اور جو خدا کا کیمرہ ہر واقع ہون ہے کیونکہ نظر نہیں آ کیونکہ لائٹ نہیں پڑھنی کیوں نہیں پڑھنی کہ خدا نے ڈھیل دی ڈھیل دی اگر ایک ایک لمحے پر اوپر سے کچھ پڑھنا شروع ہو جائے آدمی کو مگر نہیں پڑھتا جیسا لیکن جسے خدا پسند کرتا ہے خدا اسے نہیں چھوٹا جن سے خدا مغبت کرتا ہے اسے اسے اٹینشن دیتا لیتا ہے یہ یاد رکھی زندگی میں جو مشکلات ہیں عزیزال مہترم یہ مشکلات خدا کی طرف سے لطف ہے یہ یاد رکھی خدا نہیں چاہتا کہ میں غافل ہو جاؤں